اسلام علیکم فیوورز امی آئیشہ کی نئے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یاسمین آئیشہ اور اسفت کی شادی کرونا چاہتی ہے کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر انوشہ کی شادی اسفت سے ہو گئی تو پھر اسے بھی اپنی طرح بنا دے گی پہلے ہی اسفت انوشہ کی وجہ سے بہت زیادہ بگڑ چکا ہے اور یاسمین اپنے گھر پر ملاد کرواتی ہے اور وہ آئیشہ کو بلاتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھا آئیشہ کے باز بہت پسند ہے آئیشہ ہی ہمیں ناد سنائے گی جس کے بعد وہ آئیشہ کو گھر جاتے ہوئے کافی سارا سمان دے کر بھیجتی ہیں تو سانیہ سے بات برداشت نہیں ہوتی اور وہ لوگوں کی انسلٹ کرنے کا موقعات سے جانے نہیں دیتی اور نائل اور ان کی بیٹیاں جب جانے لگتے ہیں تو سانیہ ان کے پاس آ کر بہت زیادہ سناتی ہے تو سانیہ ان کے پاس آ کر انہیں بہت سناتی ہے اور کہتے ہیں کہ بھاپی کو تو عادت ہے وہ غریب لوگوں کو بہت زیادہ اندرات کرتی ہیں اور کسی بھی غریب کو خالیات نہیں بھیجتی تو سانیہ کی بات سن کر جویرے کہتے ہیں کہ ویسے دیکھا جائے تو یاسمین آنٹی کی ہر عادت بہت اچھی ہے کاش اس گھر میں واقعی سب بھی ان کی طرح ہوتے اخلاص اور محبت کرنے والے جویرے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی انسان کو ہر چیز سے نہیں نوازتا یہ کہہ کر وہ تین جوہاں سے چلی جاتی ہیں اور سانیہ جو کہ جویرے کی بات سن کر آگ بگولہ ہو جاتی ہے جویرے کے لئے رشتہ آتا ہے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بیٹی آئیشہ ہے اور پہلے ہم اس کی شادی کریں گے تو وہ لوگ آئیشہ کے لئے نہیں مانتے اور چلے جاتے ہیں جس کے بعد آئیشہ اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ آپ میری فکر نہ کریں اور جویرے کے لئے جو رشتہ آیا ہے اس کے لئے ہن کر دیں وہ سکتا ہے میری شادی کا وقت جویرے کے شادی کے بعد ہو میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے جویرے کے شادی میں کوئی رکاوٹ ہو اور احتشام جو کہ جویرے کو پسند کرتا ہے جب اسے بات معلوم ہوتی ہے تو آئیشہ کے پاس آکر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم نے ہی تائے جان سے کہا ہے کہ وہ جویرے کے شادی کر دیں تو آئیشہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسی ہی بات ہے میں نے ہی کہا ہے آپ اسے کہ وہ شترشتے کے لئے ہاں کر دیں تو احتشام کافی خصہ کرتا ہے اور جویرے آتی ہے اور کہتے ہیں میری شادی کا فیصلہ ہے تو میں یہ بتاؤں گی کہ مجھے کون پسند ہے اور کون نہیں آپ مجھ سے دور رہیں آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے جس کے بعد رات کو آئیشہ اور جویرے کمرے میں ہوتی ہیں تو احتشام وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جویرے شادی سے انکار کر دو تو آئیشہ آ کر کہتے ہیں کہ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ گا اگر کسی نے اس وقت تمہیں ہمارے کمرے میں دیکھ لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور بہت زیادہ تماشا ہوگا جو بات کرنی ہے صبح کر لینا تو احتشام نہیں جاتا اور جویرے کہتے ہیں کہ تم جاتے ہو یہاں سے پھر میں شور میں جا کر سب کو بلاؤں تو یہ سن کر وہ چلا جاتا ہے اور جویرے کہتے ہیں کہ آئیشہ سے کہ آپ یہ بہت اچھی ہیں کاش سب لوگ آپ کے خلیے کو دیکھنے کی بجائے آپ کے دل کو دیکھتے ہیں جو اتنا زیادہ خوبصورت ہے اور مجھے تو اس وقت پہ رہا نہیں ہوتے کہ آپ کو کیوں نہیں پہچان سکے لیکن میری دعا ہے کہ آپ کو آپ کی محبت مل جائے تو آپ سب کو کیا لگتا ہوں میں اشاہ کے ڈرامیکن سٹوری میں کون سن امور ہے کا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی بھی چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز باہ سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ